اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا گوند اور کینچی بچے ہی ہوگی یہاں پر اسکیلٹن کو ڈرو کر آگیا ہے آپ اس کا ایک سکرین شاٹ لے کر کے اس کو ایک موٹے اے فور شیٹ پہ پرنٹ کر دیں تو یہ رہی آپ کی اسکیلٹن کی شیٹ اس کے بعد میں آپ اس کے جتنے بھی آیت ہیں ان کو موڑیں اور موڑنے کے بعد میں انہیں کاٹیں کاٹنے کے بعد میں آپ کو نو آیت ملیں گے جو نیچے والی یہ لمبی پٹی ہے اس پر اسکیلٹن کے حصوں کو چپکایا جائے گا یہ ہو گئے نو آیت اب سب سے پہلے ہم لیں گے کھوپڑی یا سکل اس کو مدھر اکھا پہ موڑیں گے اور سکل کی آوٹ لائن پر کاٹ دیں گے پھر اس کی آنکھوں کے ساکٹ، ناک کا ساکٹ اور مو کے ساکٹ کو بھی کاٹ کے الگ کریں گے اب یہ بن گیا آپ کا سکل یا کھوپڑی ہے اس کے بعد میں ہم بنائیں گے رپ کیج سب سے پہلے اس کو آدھے میں موڑیں پھر چوتھائی میں موڑیں اب یہ جو ریکھائیں ہیں ریکھاؤں کو کاٹیں پر کنار سے تھوڑا سا چھوڑ دیں اب یہ جو بیچ کے حصے ہیں ان کو کاٹ کر کے نکال دیں گے تو دیکھیں یہ بن جائے گی آپ کی پسلیوں کا کیج یا رپ کیج اس طرح آپ سکیلٹن کے جو انیان حصے ہیں ان کو کاٹ لیجیے اب ہم ان سب کو جوڑیں گے سب سے پہلے اس پٹی کو آپ ایک بلکل کھڑا کریں اور سب سے اوپر اس کے کھوپڑی کو چھپکا دیں اس کے نیچے آپ پسلیوں کو لگا دیں یہ ہو گیا ہمارا رپ کیج اب دھیرے دھیرے سکیلٹن آکار لے رہا ہے اس کے بعد میں یہ ہو گئی پیلویس یا ہندی میں کہیں گے کولا اس کے بعد میں آپ کندے ہاتھ اور پیر اور ٹانگیں ان سب کو جوڑ دیں اب دھیرے دھیرے کر کے یہ دیکھئے پورا سکیلٹن بن گیا یہاں پر سکیلٹن کے جو الگ الگ ہڈیاں ہیں کھوپڑی ہے ربز ہے بیک بون ہے پیلویس فیمر تیبیا فیبلہ ان سب کو یہاں پر لیبل کرا گیا ہے ایک عام انسان کے شریر میں لگ بھگ دو سو ہڈیاں ہوتی ہیں یہ اے فور سائز سے بناوا اس کے لٹن بہت ہی بہترین ہے سیکھنے کے لئے